آرمی چیف کی مدت ملازمت تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کیے جانے کا حکومتی فیصلہ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی سیاست کے لیے ایک بڑا دشکہ قرار دیا جا رہا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے جنرل آسیم منیر کی تقروری دوکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا اور ان کی کھل کر مخالفت کی تھی حکومت کی جانب سے سرویسیس چیف کی مدت ملازمت بڑھانے کا فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت کے لیے حیران کن تھا چونکہ وہ ذہنی طور پر اس بڑے حملے کے لیے تیار نہیں تھی قومی اسملی کے اجلاس میں اپوزیشن نے اس حملے کو روکنے کی سرطور کوشش کی لیکن ناکامی اس کا مقدر ٹھیری اور حکومت نے مطلوب ترمیم منظور کروانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اب آرمی چیف جنرل آصف منیر نومبر دوہزار ستائیس تک اپنے حدے پر موجود رہیں گے جس سے نظام کو تسلسل ملے گا ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں فوجی آمروں سمیت کئی آرمی چیفز نے خود اپنے آپ کو ایکسٹنشن دی تاہم اب ہم نے تینوں سرویسیس چیفز کے لیے قانون بنا دیا ہے جس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی خیال رہے کہ دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ نے مسلح فوج کے چیفز کی مدت ملازمت تین سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کی منظوری دے دی ہے برری فوج بحریہ اور فضائیہ کے سربراہن کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے مطالقہ اداروں کے قوانین میں ترامین کو پہلے ایوان ذریع قومی اسمبلی نے منظور کیا اور پھر فوراں سینٹ کے اجلاس میں بھی انہیں منظور کر لیا گیا اس دوران دونوں ایوانوں میں اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی کے بعد وہاں کاؤٹ کیا جس سے ترامین پاس کروانے میں اور بھی آسانی ہو گئی یاد رہے کہ اس سے قبل آرمی چیف ایکش کے تحت آرمی چیف سمیر تمام سرویسیس چیفز کی مدت ملازمت تین سال مقرر تھی اور ایکزیکٹیف کے افتیارات کے تحت آرمی چیف کو تین سال کی ایکسٹینشن دی جاتی رہی تھی آخری بار مدت ملازمت میں توسیر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو دی گئی تھی اور ان کی ایکسٹینشن کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی تھی جس کے بعد ایکزیکٹیف نے ان کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیر کر دی تھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی چیف اور دو دیگر سرویسیس چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایکسٹینشن کا سلسلہ پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایو خان کے دور میں شروع ہوا اس کے بعد آٹھ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ایو خان زیاؤلہق اور پرویز مشرف نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی جو کہ ان کی ذات کے لیے تھی لیکن اب ہم نے اس بارے ایک قانون بنا کر معاملہ واضح کر دیا ہے اس سوال پر کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی خواجہ آصف نے کہا کہ موجودہ حالات میں تسلسل کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسلح فوج کا سربراہ ہو وہ اسمبلی اور دیگر اداروں کی پانچ سالہ مدد کی طرح مناسب وقت کے لیے بہتر دفاعی منصوبہ بندی کر سکے وزیر دفاع نے کہا کہ سرویس اسٹیف کی مدد میں توالت سے سیاسی نظام کو استحقام ملے گا جس سے پاکستان میں معاشی استحقام آئے گا انہوں نے واضح کیا کہ آرمی چیف کی تائناتی کا اختیار اب بھی حکومت کے پاس ہی ہے لیکن ہم نے گنجائش نکالی کہ اس حوالے سے کوئی کامن گراؤنڈ نکالی جائے ہم نے نظام کو قانونی اور آئینی شکل میں ڈھالا ہے تاکہ جنرلوں کی جانب سے قانون کی خلاف فرضی نہ کی جائے وزیر اطلاعات اتتارر کے بقول حکومت نے ترمیم کے ذریعے ایکسینشن نہیں بلکہ مدت ملازمت کا تائین کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ قانون سازی کسی فرض کے لیے نہیں بلکہ عوضے اور اداروں کے لیے کی گئی ہے مشیر برائے سیاسی امور رانہ صلی اللہ نے حکومت اقدام کا دفعہ کرتے ہوئے کہا تاکہ ویسے بھی آرمی چیف کی مدت چھ سال عام ہیں یوں آپ سمجھیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایک سال کی کمی ہوئی ہے دوسری طف قائد حضب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ سرویش چیف کی مدت ملازمت میں توسی ملک اور مسلح فاج کے لیے اچھی چیز نہیں کیونکہ اس سے سینئر فوجی افسران کی حق تلفی ہوگی تاہم رانہ صلی اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمر ایوب خان کے والد جنرل ایوب خان ایک دہائی تک فیل مارشل بن کر پاکستان پر قابض رہے دادا جان کو تو جنرلوں کی سمیارٹی کا خیال نہیں آیا تھا لیکن پوتے کو بہت مروڑ اٹھ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا